السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبه المصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا صدق اللہ مولانا العظیم ایک بار درود پاک کا نظرانہ پیش کر لے اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وآلہ وآصحابہ الكرام ابنہ الكریم وبرک و سلم صلاتاً دائمتاً سرمدن عبدا عزیزہ نگرامی وقال چند روز قبل میری ایک تقریر میں نے نشر کیا تھا ہندوستان کے امن و امان کو اور یہاں کی فضاء کو خراب کرنے والے ایک پاکھنڈی گیدر سوامی نرسنگہ نند کے خلاف جس نے اسلام اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور قرآن کو نشانہ بنا کر بہت گندے الفاظ استعمال کیے جس کو مسلمان تو کیا ایک سیکولر قسم کا ہندو بھی برداشت نہیں کرے گا میں جہاں تک سمجھ سکتا ہوں اس پاکھنڈی کو میں نے یہ چیلنج دیا تھا کہ اگر تجھے تیری باتوں پر اتنا یقین ہے وشواس ہے جو کچھ تو بول رہا ہے قرآن اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تو آجا ایک میدان میں ہم سب کے سامنے آگ لگا کر کے اندر داخل ہوتے ہیں میں بھی داخل ہوں گا تو بھی داخل ہو جا اور انشاءاللہ العزیز دنیا دیکھے گی کہ تیرہ پاکھنڈ کہاں ہوگا اور ہمارا حق کہاں ہوگا انشاءاللہ العزیز لیکن میرے عزیزو مسلسل پانچ دنوں سے میری یہ للکار چلتی رہی ہم نے آج سے تقریباً پانچ دن پہلے اس پاکھنڈی پر جو سپری مارا تھا تو ایک کیڑا باہر نکل آیا ہے چھوٹا سا ایک کیڑا باہر نکل آیا باقی اس گیدڑ کی طرف سے اب تک کوئی جواب نہیں آیا اب تک کوئی جواب نہیں آیا میں پھر آج بھی یہ تقریر اس چھوٹے کیڑے کے جواب کے لیے نہیں اس پاکھنڈی کو دوبارہ چیلنج کرنے کے لیے بنا رہا دوبارہ چیلنج کر رہا ہوں ہندوستان کے امن و امان کو خراب کرنے کی کوشش نہ کرو میں نے اس سے قبل والی تقریر میں بھی کہا کہ ہم لڑنا بھیڑنا نہیں چاہتے جنگ و جدال جدال قتل و قتال نہیں چاہتے امن و امان سے رہنے کی تلقین اسلام نے بھی ہمیں دی ہے لیکن تم جو زہر پھیلا رہے ہو اے میرے عزیزو جس نے اپنے آپ کو مہنت کہا سادو کہا سنت کہا اس کی حیثیت پاکھنڈ سے زیادہ نہیں ہے وہ خود بلاتکاری ہے وہ خود گنڈا ہے وہ خود دلال ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ یہ الفاظ استعمال کرتا ہے کیا اس مہنت اور سادو سے میں کہتا ہوں تمہارا دین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ دنیا کی کسی بھی دین کے مقدس شخصیت کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرو گے میں نے آج تک ہندووں کے کسی دیوی دیوتا کے لیے کبھی ایسے شبد استعمال نہیں کیا اور نہ ہی ہم کرنا چاہتے ہیں میرا دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا میں نے پچھلی تقریر میں بھی یا اس سے قبل بھی جو اسلام کے خلاف آئے میں صرف اسی کو نشانہ بناوں گا اور یہ بات بھی یاد رکھ لیں آج میں دو میسیج نشر کروں گا پہلا میسیج ہندووں کے لیے دوسرا میسیج مسلمانوں کے لیے ہندووں سے میں یہ گزارش کروں گا میرا جو چیلنج ہے میری جو تقریر ہے وہ ہندوستان کے سارے دیشواسی ہندووں کے لیے نہیں ہیں جو امن و امان سے رہنا چاہتے ہیں الحمدللہ ہم بھی امن و امان سے رہیں گے میرا چیلنج صرف اس پاکھنڈ کے لیے ہے جو یہاں کے بھائی چارے کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے اور دین کو بار بار نشانہ بنا رہا ہے اس سے میں کہتا ہوں اگر تجھے کسی مسلمان سے تکلیف ہے تو ڈائریک مسلمان کو جو کوسنا ہے کوس لے مجھے جو بولنا ہے بول لے لیکن میرے رسول پاک کی شان میں ایک جملہ بھی استعمال نہ کر قرآن کے مطالق نہ کہہ میں سارے ہندووں سے یہی کہنا چاہوں گا کہ میرا سارے پندیتوں سے سارے سنتوں سے سارے مہنتوں سے سارے سادووں سے یہ چیلنج نہیں جو اسلام کو غلط ٹھہراتا ہے جو قرآن پاک کو غلط ٹھہراتا ہے جو رسول پاک کو غلط کہتا ہے وہ میرے چیلنج کے سامنے آئے پہلا تو میں نے اسی گیدر اور پاکنڈی کو کہا تھا کہ وہ سامنے آئے اور دوسرا میرا میسیج مسلمانوں کے لئے اے میرے عزیزوں میں نے اس سے قبل بھی جو اپنی تقریر میں آواز دی ہے اس لئے کہ میں تھک چکا ہوں ان کے سارے ڈیبیٹ سن کر کے ان کے ساری باتیں سن کر کے اس لئے آج ضروری ہو گیا تھا کہ میں مباہلے کا چیلنج دے دوں اور سارے مسلمان الحمدللہ انہوں نے ایکسپ کیا ہے ہر جگہ سے مجھے سراہ گیا ہے میں سنی مسلمانوں سے گزارش کرنا چاہوں گا یہ جو کیوڑے مکوڑے بیش میں آئیں گے ان سے آپ پریشان نہ ہونا ان سے آپ پریشان نہ ہونا ہم نے جس کو للکا رہا ہے وہ گیدر ایک بار باہر تو آ جائے وہ آ جائے ہم اس کے جواب کا انتظار کرتے ہیں اب بہرحال مسلمانوں کے لئے میں نے جو میسیج ریکارڈ کرنا تھا وہ یہ تھا کہ میں آج بھی اپنے اس مبائلے کے چیلنج پر برقرار ہوں آج بھی برقرار ہوں وقت آئے گا انشاءاللہ والعزیز میں حاضر ہوں گا جس جگہ پر بھی لیکن میری شرط یہی ہے کہ جو بھوک رہا ہے رسول پاک کی شان میں وہی میرے سامنے آئے وہی میرے سامنے آئے جس سے میرا مقابلہ ہے وہی آئے اب اس ایک کیڑے کو بھی میں تھوڑی سی بات کرنا ہوں اپنا وقت اس کے لئے ضائع نہیں کرنا چاہتا میں تو آج اپنی تقریر میں اس کا نام بھی ذکر نہیں کرنا چاہتا بس ایک کوئی چھچندر ہے شکل کا اور کوئی ابن بندر ہے شاید اسی وزن پر اس کا نام بھی ہے کوئی چھچندر کی شکل کا ہے اور ابن بندر ہے ایک انٹیلیکچول آدمی سن کر کے خود ہی سمجھ جائے گا کہ یہ بیچارہ ایسی ہی ہے بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوان ہے بہرحال آ بھی گیا ہے تو بڑی ہمت کر کے پانچ دن کے بعد تو نے ویڈیو بنا بھی لیا اب جس چھچندر نے یہ ویڈیو ریکارڈ کی اور یہ کہہ رہا ہے کہ مفتی سلمان ازاری کا چیلنج میں ایکسپ کرتا ہوں پہلی بات تو میں پورے آپ تمام لوگ اس کی ویڈیو کو دیکھ کر کے اس کی قائرتہ کو سمجھ لیں اخیر میں وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے ایک چھوٹے سے بچے سے شاسترت کر لو یعنی ڈیویٹ کر لو اس کے بعد اگنی پرکشہ کریں گے اچھا بچے سے تو ڈیویٹ کروائے گا میں تو پہلی بات کر رہا ہوں کہ ڈیویٹ کے لیے اگر تیار ہے تو بچے کی کیا بات ہے اسی پاکھنڈی کو بھلاو جس میدان میں کہو جس کمرے میں کہو جہاں پر کہو انشاءاللہ الازی فقیر حاضر ہوگا پہلے تو نے چیلنج کیا ہے شاسترت حقی یعنی ڈیویٹ کی اس کا بھی میں جواب دیتا ہوں میری شرط ہے میں حاضر ہوں شاسترت کرنا ہے ڈیویٹ کرنا ہے مناظرہ کرنا ہے میری ایک شرط ہوگی تو اپنی مقدس کتابیں لے کر کے بیٹھے گا چاہے تمہاری مقدس کتابوں میں جو بھی آئیں ان میں سے پوری مقدس کتابیں تو یہ ایک بیٹھک میں سنا کر کے مجھے دکھائے گا پہلے بغیر دیکھے تیری اپنی کتاب مجھے سنا کر کے دکھا اور پھر انشاءاللہ اسی محفل میں میں پورا قرآن پاک ایک بیٹھک میں سنا کر دکھائے اس کے بعد اس کے بعد تمہارا شاسترت کا یہ سلسلہ شروع ہوگا میں اپنا قرآن بغیر دیکھے سورہ فاتحہ کے شروع سے لے کر ونناس تک ایک مجلس میں سناوں گا اور تو جو شاسترت کے لیے آئے گا اپنی کتاب پہلے بغیر دیکھے سنا دے اس کے بعد ہمارا نیویٹ شروع یہ پہلا چیلنج تیرا اور میں جانتا ہوں کہ یہ ایک ناجائز اس کی طرف سے آیا ہے اس کی طرف سے یعنی اس پاکھنڈی نرسنگانن کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا ہے ایک کیڑا آیا ہے بہرہار اور وہ ڈیبیٹ کی بات کرے چھوٹے سے بچے سے خیر میں نے چیلنج قبول کر لیا ہے تاریخ دے دے اور میری یہ شرط قبول کر کے آجا میں میری کتاب سنانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں تیری اپنی کتاب پوری بغیر دیکھے تُو سنا دوسری بات اگنی پرکشا کے لیے اگنی پرکشا دینے کی بات تُو کر رہا ہے اخیر میں یہ کیڑا کہتا ہے چھوچندر کہ ہمارا ایک سنیاسی آئے گا ہمارا ایک سنیاسی آئے گا کیوں نرسنگانن کی کیا دھوتی گیلی ہو چکی ہے وہ کیوں نہیں ایکسپ کر رہا ہے کوئی سنیاسی آئے گا تو کیا وہ اپنی مندر میں بیٹھ کر کے جو بھونکتا ہے اس کو کیا اچھا میں یہ بات یہ بھی کہوں گا یہ جو چھوچندر آیا ہے بڑی ہمت سے تُو آتو گیا پانس دن کے بعد ذرا اور ہمت کر لے اور تیرے باپ کو منع کر کے میدان میں لے آجا تیرے باپ نرسنگانن کو منع کر کے لے کے آجا آپ میں تمام سنی مسلمانوں سے کہوں گا اس کے پھیلائے ہوئے یہ تمام فریب کو ہرگز ہرگز آپ دھوکے میں مت لینا اچھا تیسری ایک بات اس نے چیلنگ ایکسپ کرنے کے بارے میں بار بار یہ کہا ہے ڈلی پہنچیں گے رام لیلا پہنچیں گے رام نومی کے دن پہنچیں گے اب یہ تو بات سارے لوگوں کو اندوستان کے دیش واسیوں کو سب کو معلوم ہے رام لیلا میں رام نومی کے دن ہوتا کیا ہے سیدھی سی بات یہ ہے کہ گیدر ہمیشہ بھیڑ میں آتا ہے اور میں نے تو آٹھ دن کی بات گئی تھی رام نومی تو ابھی شاید تقریبا اکیس تاریخ ہو ابھی کافی دن باقی ہیں میں تو بہت بے قرار ہوں بہت بے قرار ہوں جلدی سے آ جاؤ ابھی اکیس اپریل تک مجھ سے انتظار برداشت نہیں ہوگا تین دن باقی ہیں میں نے پانچ دن قبل چیلنج کیا تھا آٹھ دن کے اندر تو آٹھ دن ہونے میں ابھی تین دن باقی ہے تین ہی دن کے اندر آ جا یا تو پھر اسی کو ویڈیو میں آ کر کے کہنے کے لئے کہہ دیں کہ میں ایکسپ کرتا ہوں رام لیلہ میدان میں آوں گا تین دن کے اندر صرف تین دن کے اندر وہ ایکسپ کرے اور رہی بات آگ بھی تمہاری ہوگی سب آگ تمہاری ہوگی جس کی تم پرسوں سے پوجا کرتے آئے وہی آگ لے کر کے آؤ آگ بھی تمہاری ہوگی حکومت سے پرمیشن اور سارے انتظامات بھی تمہارے ہوں گے اور رام لیلہ میدان میں رام نومی کے دن نہیں اس لئے کہ ہمیں بھولے بھالے ہندووں کو اور مسلمانوں کو لڑانا نہیں ہے میں نے اپنے کسی عید کے دن تمہیں نہیں بلایا ہے عام دن میں ہاں ایک بات یاد رکھنا یہ اگر مباہلہ ہوگا تو پرمیشن کے ساتھ پولیس عدکاری بھی ہوں گے سرکاری افسران بھی ہوں گے نیوز چینل کے سارے میڈیا کے انکرز بھی ہوں گے اور انشاءاللہ ہمارے علماء اہل سنت اور جماعت اور صوفیہ اور مشایخ کی ایک بڑی جماعت بھی ہوگی انشاءاللہ تم کیا سمجھتے ہو جملے بازی کرتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم ایسی الفاظ اڑاتے ہیں یہ بات میں قرآن عظیم کی حققانیت کو بیان کرنے کے لئے کہہ رہا ہوں اور مسلمانوں یاد رکھنا اگر یہ مباہلہ ہو گیا آگ میں میں چلا گیا تو اے مسلمانوں اس میں میری کوئی فضیلت نہیں ہوگی میری کوئی فضیلت نہیں ہوگی اگر اللہ رب العزت کو یہ واضح کرنا ہوا آگ میں میں داخل بھی ہوا تو یہ صرف اور صرف اسلام کی حققانیت ہوگی قرآن کی حققانیت ہوگی اور رسول پاک کی ہوگی میری اپنی فضیلت کے لئے نہیں ہوگی یہ بات یاد رکھ لینا میں اپنی ناموری کے لئے ہر کس چیلنج نہیں کر رہا اور پھر سنیاسی آئے گا سنیاسی آئے گا تو یہ بات پہلے ہی سے کہہ دے اس طرح کہ اگر مجھے بھیجنا ہوتا آگ میں کودنے کے لئے میہاں ہمارے ہاں ہر مورم کی دسویں کو آگ میں لوگ کھیل جاتے ہیں اگرچہ الگ بات ہے کہ میں اس پر کچھ تفسر آج نہیں کروں گا عام نوجوان آگ میں کھیل جاتے ہیں اگر مجھے چیلنج کرنا ہوتا تو میں دلی ایک لاکھ لوگوں کو آگ میں کودنے کے لئے کہتا میں ہرگز یہ کسی اور پر ڈالنا نہیں چاہتا میں اگر چیلنج کرتا تو میرے میرے اپنے دین میں الحمدللہ آج بھی ہندوستان میں ایسے مقدس چہرے موجود ہیں جو آل رسول ہیں سادات ہیں اور ان کے چہروں میں اتنا دم ہے الحمدللہ وہ ایک ان میں سے کوئی خانقہ سے میدان میں آ جائے وہیں حق و باطل کا انشاءاللہ العزیز فیصلہ ہو جائے